یہ ہے آواز ڈی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے ملک میں ای ڈبلو ایس ریزرویشن جاری رہے گا سپریم کورٹ میں پانچ ججوں کی بینچ نے اس معاملے کی سماعت کرتے ہوئے دو تین سے اہم فیصلہ سنایا سی جے آئی یو یو للت کی سربراہی والی بینچ نے اقتصادی بنیادوں پر ریزرویشن کے موڈی حکومت کے فیصلے پر مہر سبت کر دی ہے ججوں کی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہی تھی پانچ میں سے تین ججوں نے ای ڈبلو ایس کے حق میں رائد دی ہے ای ڈبلو ایس ریزرویشن پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے آئین کی ایک سو تینویں ترمیم کو برقرار رکھا ہے اور کہا ہے کہ معاشی بنیادوں پر ریزرویشن جاری رہے گا تاہم چیف جسٹس یو یو للت نے ای ڈبلو ایس کورٹا جاری رکھنے کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا ہے اومی سلامتی کے مشیر این ایس اے اجید دوبھال آجہانی چیف جسٹس ڈیفنس سٹاف سی ڈی ایس جنرل بیپن راوز سمیت پانچ نامور لوگوں کو اس سال پترہ کھنڈ گورف سمبان کے لیے منتخب کیا گیا ہے ایوارڈ سے نوازے گئے دیگر افراد میں سینٹرل بیروہ فلم سیٹیفیکیشن کے چیئرمن پرسن جوشی آجہانی گریش چندر تیواری گردہ اور آجہانی ویرینڈ ڈگوال شامل ہیں سی ایم ایف اے سے بتایا گیا ہے کہ اتراکھنڈ گورف سمبان دوہزار بائیس سے اس سال اتراکھنڈ حکومت این ایس اے اجید کمار ڈوال پرسن جوشی آجہانی جنرل بیپن راوز بادہ زمرگ آجہانی گریش چندر تیواری گردہ اور بادہ زمرگ اور مرہوم کو اعزاز سے نوازے گی آج سے فوج کے کمانڈر نئی دہلی میں جمع ہوں گے تاکہ ملک کی سلامتی کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا جا سکے کانفرنس کے دوران وزیر دفاع راجناس سنگھ دس نومبر کو فوجی کمانڈروں سے خطاب کریں گے اور ساتھی ان سے باتچیت نہیں کریں گے فوج کی آلہ قیادت موجودہ اُبھرتے ہوئے سیکرٹی اور انتظامی چیلنجوں پر غور فکر کریں گی اور ہندوستانی فوج کے مستقبل کا خاکہ تیار کریں گی سالہ ادارہ جاتی فورم ہے جس میں نظریاتی سطح پر مشاورت کے بعد ہندوستانی فوج کے لیے اہم پالیسی فیصلے لیے جاتے ہیں پاکستان کی وفاقی حکومت نے ریاست اور اداروں کے خلاف عوام کو اکسانے اور بے بنیاد الزامات لگانے کے الزام میں عمران خان شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنماوں کے خلاف کارروائی کے لیے ایف آئی اے کو بازابطہ طور پر ہدایات جاری کر دی ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہفتے کو لاہور میں ہونے والے اجلاس میں تشکیل پانے والی آئینی و قانونی ماہرین کی کمیٹی کی سفارش پر وزارت داخلہ کی جانب سے ایف آئی اے کو بازابطہ ہدایات جاری کر دی ہیں اس حوالے سے ایف آئی اے کو مسلح افواج کی جانب سے حکومت کو کی گئی درخواست سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سپر بارہ مرحلے کے میچ میں ہندوستان نے زیمبابوے کو 71 رنوں کے بڑے مارجن سے شکست دے دی ہے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سپر بارہ مرحلے کے میچ میں ہندوستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے زیمبابوے کو جیت کے لیے 187 رنوں کا حد اپ دیا تھا جس کے تاقب میں زیمبابوے کی پوری ٹیم 18 اوور میں 115 رن بنا کر آؤٹ ہوئی زیمبابوے کی جانب سے ریان بول 35 اور آل راؤنڈر سکندر رضا 34 رن بنا کر نمائی رہے ان دونوں بلے بازوں کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی ہندوستانی بولرز کے سامنے نہیں ٹک سکا زیمبابوے کے 6 کھلاڑی دوہرے ہندسے سے بھی داخل نہ ہو سکے اور پوری ٹیم صرف 115 رنوں پر ہی آؤٹ ہوئی اردو میں تازہ ترین خبروں سے واقف رہنے کے لیے آواز دیوائز اردو چینل کے سب ہی پلیٹ فارموں سے جڑے ہیں موسیقی